گوھر اجاز چنیوٹی شیخ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں دادا زمیدار تھے لیکن یہ 1947 میں کراچی شفٹ ہوئے اور کاروبار شروع کر دیا والد شیخ اجاز احمد جوان ہوئے تو دادا نے ایک مربح زمین بیچی بیٹے کو پچاس ہزار روپے دیے اور خود ریٹائرمنٹ لے لی والد نے کاروبار شروع کیا اور کمال کر دیا یہ دو دہائیوں میں عرب پتی بن گئے سینٹر بھی بنے اور 18 سال چیمبر کی سیاست بھی کی یہ بات ازاں گردوں کی خرابی کی ورہ سے ڈائلیسز پر چلے گئے گوھر اجاز اس وقت ہاور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے والد نے انہیں بلائیا اور کاروبار ان کے حوالے کر کے خود کو ویل فر کے کاموں کے لیے وقف کر دیا یہ لوگ اس وقت اجناس کی ٹریڈنگ کرتے تھے گوھر اجاز نے یہ کاروبار سنبھال لیا 1991 میں کراچی کے حالات خراب ہونے لگے تو والد نے انہیں لاہور بجوا دیا گوھر اجاز نے لاہور آ کر پانچ ٹیکسٹائل میلز لگا لی یہ اس کے بعد ریل سٹیٹ میں آئے اور 30,000 اکڑ پر لیک سٹی بنا دیا اپٹما کی سیاست میں بھی آئے باڈی بنائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اور پاکستان کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کنٹری بنا دیا یہ اس وقت بھی پاکستان کے بارہ بڑے بزنس مینوں میں شامل ہیں لیکن ان کا اصل کمال ویل فیر ہے یہ سترہ برسوں سے جناہ ہسپتال میں مریضوں کے مفت ڈیالیسز کرا رہے ہیں اس سہولت سے سال میں پچاس ہزار مریض مفت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس پر گوھر اجاز کے تیس کروڑ رپے خرچ ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ جناہ ہسپتال کے مریضوں لوہہکین اور عملے میں روزانہ کھانے کے دس ہزار پیکٹس بھی تقسیم کرتے ہیں ان میں ناشتہ لنچ اور ڈینر شامل ہوتا ہے اور یہ کام بھی یہ سولہ برسوں سے کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ یتیم خانے سکول اور راشن کی سکیمیں بھی چلا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ گوھر اجاز اس طرف کیوں اور کیسے آئے اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے یہ دو ہزار آٹھ میں دس ارب روپے کے مقروض تھے انہوں نے دعا کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کرد سے نجات دے دی تو میں اپنی کمائی کا پچاس فیصد اللہ کی راہ پر خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی یہ دو ہزار سولہ میں کرد سے نجات پا گئے اور پھر وہ دن ہے اور یہ دن ہے یہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے اللہ انہیں ہر قسم کے مسئلے اور مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے گوھر اجاز عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر اور فنانسر تھے لیکن دو ہزار اکیس میں علیم خان کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے اور یہ عمران خان سے دور ہو گئے سات مارچ دو ہزار تئیس کو آرمی چیف ہاؤس میں ملک کے دس بڑے بزنس مینوں کی آرمی چیف جنرل آسم منیر اور وزیر خزانہ اسحاق دار سے ملاقات ہوئی تھی مجھے کسی ذریعے سے پتا چلا اس میٹنگ کے لیے گوھر اجاز نے اہم کردار ادا کیا تھا لہٰذا میری اس بدھ اور جمعرات کلاہور میں گوھر اجاز سے دو ملاقاتیں ہوئیں گوھر اجاز نے بتایا کہ میرے ساتھ پنجاب کے پانچ بزنس مین تھے جبکہ پانچ بزنس مینوں کو عارف حبیب کراچی سے لے کر آئے تھے یوں ہم دس لوگ اس میٹنگ میں شریک ہوئے کراچی سے عارف حبیب بشیر جان محمد محمد علی طبا شاہد صورتی اور شاباس ملک تھے جبکہ پنجاب سے میں فواد مختار شہزاد اسگر فیصل آفریدی اور میاں احسن تھے میں نے پوچھا آپ آرمی چیف سے کیوں ملے ان کا جواب تھا کہ پاکستان معاشی طور پر تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے ہم دس لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے ہم ملک کے بڑے ایکسپورٹرز بھی ہیں اور ایمپورٹرز بھی اور ہمارے پاس دس لاکھ لوگوں کی ورک فورس بھی ہے ہم ریاست کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ ہم ان حالات میں بھی ملک سے باہر نہیں جا رہے ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرا ہمارا خیال تھا کہ ہماری ملاقات کے بعد بزنس مین کمیونٹی کے اعتماد میں اضافہ ہوگا چنانچہ ہم نے آرمی چیف سے رابطہ کیا اور ہمیں مصبت جواب ملا میں نے پوچھا آپ حکومت کے پاس کیوں نہیں گئے یہ ہسکر بولے حکومت عمران خان کی ہو یا پی ڈی ایم کی یہ فیصلہ سازی میں مار کھا جاتی ہے جبکہ معیشت فوری اور ٹھوس فیصلوں کے بغیر نہیں چال سکتی معیشت میں آج اور ابھی بہت اہم ہوتا ہے جبکہ سرکاری فائر برگیڈ میں پانی بھروانے کا عمل بھی چھے دن میں مکمل ہوتا ہے چنانچہ جنرل باجوان ہوں یا جنرل آسم منیر ہم بلاخر فوج کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں میں نے پوچھا لیکن کیوں یہ بولے مثلا پاکستان کی میجر ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے ہم نے دوزار اکیس بائیس میں ساڑھے انیس بلین ڈالرز کی ٹیکسٹائل مسموعات ایکسپورٹ کی تھی اور یہ ہماری پوٹینشل کا آدھا ہے ہم بڑی آسانی سے اسے ڈبل کر سکتے ہیں لیکن ٹیکسٹائل کے لیے کپاس چاہیے اور پاکستان میں کپاس کی پیداوار تیزی سے کم ہو رہی ہے ہم ہر سال باہر سے چار بلین ڈالرز کی کپاس منگواتے ہیں اس کا دھاگا اور کپڑا بنتا ہے اور پھر گارمنٹس بن کر ایکسپورٹ ہوتی ہے چنانچہ ہمارے پاس اگر کپاس نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ رکھ جائے گی اور کپاس خریدنے کے لیے چار بلین ڈالرز چاہیے جبکہ ہمارے مالیاتی زخائر تین بلین ڈالرز سے بھی کام ہیں لہٰذا پھر کاروبار کیسے چلے گا ہم دس سال سے حکومت کے دروازے پر ٹکریں مار رہے ہیں آپ ملک میں کپاس کا نیا بیج آنے دیں تاں کہ ہم اپنی ضرورت کی کپاس پیدا کر سکیں ہمیں پاہٹ سے نہ منگوانی پڑے لیکن وفاق ہمیں صوبوں کے پاس بجوا دیتا ہے اور صوبے ہمارے پاس آثورٹی نہیں کا جواب دے کر ہمیں دوبارہ اسلام آباد روانہ کر دیتے ہیں ہم پھر کیا کریں دوسرا ہم ہر سال چھے بلین ڈالر کا کھانے کا تیل منگواتے ہیں جبکہ ہم بڑی آسانی سے ملک میں کون سورج مکھی کینولا اور سویبین اگاہ کر یہ چھے بلین ڈالر بچا سکتے ہیں مگر حکومت ہمیں پلہ نہیں پکڑاتی ہم نے اس دن یہ حقیقت آرمی چیف کے سامنے رکھی اور فوری طور پر یہ فیصلہ ہو گیا حکومت ہمیں زمین اکٹھی کر کے دے گی ہم باہت سے کمپنیاں لے کر آئیں گے اور ملک میں کارپوریٹ ایگلی کرچر فارمنگ شروع ہو جائے گی سعودی عرب کطر اور یو ای اس سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں مگر یہ حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے یہ بھی ہماری طرح اسٹیبلشمنٹ سے گھرینٹی مانگتے ہیں اور ہم نے یہ حقیقت اس دن بتائی بلکل اسی طرح مائننگ اور آئی ٹی میں بھی بے تہاشا پوٹینشل ہے اور چین اور عرب ممالک ان سیکٹرز میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں مگر ملک میں سیاسی استقام نہیں ہے لہٰذا کام کیسے ہوگا میں نے پوچھا کیا میٹنگ میں کوئی سیاسی گفتگو ہوئی تھی یہ کتائی لہجے میں بولے ہرگز نہیں ہمارا ایجنڈا صرف معیشت اور بزنس تھا تاہم بشیر جان محمد جو ڈالڈا کے مالک ہیں نے اسحاق دار سے اتنا کہا تھا آپ الیکشن کرا دیں سیاسی استقام کے بغیر ملک نہیں چل سکے گا میں نے یہ سن کر بشیر جان سے پوچھا تھا اگر پی ڈی ایم الیکشن جیت گئی تو کیا عمران خان نتائج مان لیں گے میرے اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے پوچھا آرمی چیف کا اس پر کیا ردعمل تھا یہ بولے انہیں کوئی رسپانس نہیں دیا تھا میں نے پوچھا کیا اسٹیبلشمنٹ موجودہ حالات سے پریشان ہے یہ بولے آرمی چیف نے ہمیں قرآن مجید اور احادیث کا حوالہ دے کر بتایا انسانوں اور قوموں پر ایسے مشکل وقت آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وقت پھیرتا رہتا ہے ہم بھی بہت جلد اس مشکل سے نکل آئیں گے مجھے ان کی گفتگو سنکر محسوس ہوا وہاں بھی تشویش موجود ہے لیکن پریشانی نہیں ہے یہ لوگ پر امید ہیں میں نے پوچھا کیا اس حاق دار آئی ایم ایف کی وجہ سے پریشان تھے یہ بولے جی ہاں یہ تھے ان کا کہنا تھا کہ تمام شرائط ماننے کے باوجود آئی ایم ایف ہماری ناک رگڑ رہا ہے اور جب تک یہ معاملہ نہیں نبٹے گا ہم بوران سے باہر نہیں آسکیں گے میں نے مشورہ دیا کہ ہمیں متبادل راستے بھی تلاش کرنے چاہئے ہمیں روس اور ایران سے سستہ پیٹرول لینا چاہئے ہمیں انرجی میں بھی خود کفالت کا بندوبست کرنا چاہئے ہم آخر کب تک اسی طرح ہاتھ پھیلاتے رہیں گے میں نے پوچھا عمران خان نے آپ کی ملاقات کے بعد یہ کیوں کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری حکومت گرائے تھی یہ ہس کر بولے میں نے دسمبر 2022 میں تین بزنس مینوں کے ساتھ زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی تھی میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ صوبوں میں سملیاں نہ توڑیں مدت پوری کریں اور الیکشن وقت پر ہونے دیں ورنہ ملک میں عدم استحقام ہو جائے گا موشد بھی جائے گی اور آپ کو الیکشن بھی نہیں ملیں گے لیکن ان کا جواب تھا کہ مجھے وکیل بتا رہے ہیں کہ حکومت 90 دنوں میں ہر صورت الیکشن کرائے گی اور یوں میں دونوں صوبوں میں دوبارہ حکومت بنا لوں گا میں نے انہیں بتایا کہ آپ میری بات لکھ لیں آپ نے اگر اسمبلیاں توڑ دیں تو 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہو سکیں گے اور آپ صوبوں سے بھی جائیں گے مگر یہ نہ مانیں اور آج آپ صورتحال دیکھ لیں سنانچہ ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی تھی ہم تو دسمبر 2022 میں بھی انہیں بچا رہے تھے یہ گھڑا عمران خان نے خود کھودا ہے اور یہ روز دوسروں کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں آپ کی آرمی چیف سے ملاقات کا کیا فائدہ ہوا یہ ہسکر بولے بہت فائدہ ہوا بزنس مین کمیونیٹی کے اعتماد میں اضافہ ہوا پنجاب حکومت نے پنتالیس ہزار دو سو ستا سٹھ اکر زمین نکٹھی کر کے فوج کے حوالے کر دی نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے ہم اب اس زمین پر غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ جوائنڈ وینچر کریں گے زراد ترقی کرے گی اور ہم کم از کم اجناس میں خود کفیل ہو جائیں گے اور اس سے اربوں ڈالر کا سرمایہ بچے گا میں نے پوچھا عمران خان کا ایشو کیا ہے یہ ہسکر بولے یہ بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے